بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جتی بھی ہو سکے معلومات میکسیم معلومات آپ کو انتہائی آسان الفاظ میں ٹرانسلیٹ کر کے سمجھا کے آپ کو بتائی جائیں اب اس میں گزارش یہ ہوتی کہ ضائع باتے جب آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں تو ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے اس کے لیے پیج کی معذرت خواہ ہوں لیکن یہ تمام معلومات آپ لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہیں اس لیے آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو ایک اتھنٹک چیز مل رہی ہے اور جتنی ہماری کوشش ہے کہ ہم کر سکیں اس میں کرتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں کینیڈا کی ایمیگریشن کے حوالے سے ایک مکمل پروسیس کے حوالے سے اس کے اندر ڈاکومنٹ کون سے ریکوائر ہیں کب ریکوائر ہیں کیا سٹیپس ہوتے ہیں اس نے کیا جمع کروانا ہے کیسے جمع کروانا ہے تمام باتیں کرنے جا رہا ہوں اس لیے آپ نے تمام ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ ایک دفعہ آپ جو سوالات کر رہے ہیں تمام لوگوں نے مختلف سوالات کیے ہیں مگر مطلب ایک ہی ہے کہ ایمیگریشن جب شروع ہو جاتی ہے جب آپ پہلا سٹیپ لیتے ہیں تو آخری سٹیپ کہاں پورا ہوتا ہے اس کے درمیان میں کیا ہوتا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ کو نوٹ کرنا شروع کر دیں ہم بات کر رہے ہیں ایک ایگزیمپل بنا رہے ہیں سکلڈ ورکر پروگرام کی لیکن آپ اس کو ایمیگریشن کینیڈا ایمیگریشن کو بات سمجھ کر کے کیونکہ بات تو وہی ہے سمجھ لیجئے کہ یہ ایک پوائنٹ بیس پروگرام ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پوائنٹ بیس ہے اور آپ کو اپنی پروفائل کرنی ہوتی ہے اس پروفائل کو آپ بعد میں بھی بڑھا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو مقابلہ ہوتا ہے آپ کہیں نہ کہیں دوسری لوگ کے ساتھ مل کے ہی چل رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر جو ضروری چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پی آر کی بات کریں گے ایمیگریشن کی بات کریں گے تو پہلا سٹیپ دماغ یاد رکھے گا پہلا سٹیپ جو ہے آپ کا یہ ہے کہ آپ جرنلی اپنا سی آر ایس کلکلیشن کر سکتے ہیں کہ اس ٹیم میں کہاں فال کر رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا نہ ویس کروایا نہ آپ نے مطلب ایکولینسی لی ہے نہ آپ نے کوئی آئیڈز کروایا ہے آپ سمپلی اپنا جو سی آر ایس سکور ہے وہ چک کر لیں کہ بھائی وہ بن کیا رہا ہے اس ٹیم کیا ہے آیا وہ ڈرڑ سو ہے دو سو ہے ڈھائی سو ہے چار سو ہے کیا بن رہا ہے تو اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو سکور ہے وہ اس حد تک ہے کہ اس کے اندر اگر ورکنگ کی جائے تو آپ ایلیجیبل ہو سکتے ہیں کسی پروگرام کے اندر تو وہاں پر آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو کام کرنا پڑے گا آپ کو کرنا پڑے گا آئیڈز اور آئیڈز کے اندر آپ کو جنرل میں کرنا ہوگا اکیڈمک میں نہیں کرنا ہوگا بکوز آپ کو سمجھنا ہے اب اگر آپ ہسپنٹ وائف ہیں دنوں کرنا ہوگا ایک کو نہیں کرنا ہوگا کیونکہ آپ اپنے آپ کو پریولیج نہیں دے سکتے جو پریمیر جو آپ کا جو مین کینیڈیڈ ہوتا ہے جو اس کا لیڈنگ پرسن ہے وہ اس کی بہت زیادہ وہ ہوتی ہے اس کی پروفائل زیادہ سٹرانگ ہونی چاہیے اس کمپیرٹو اس کی جو پیچھے ہے اب وائف اور ہسپنٹ میں جو بھی ایڈوکیشن وائز آگے ہے اس کو آپ آگے رکھ دیں اور جو پیچھے ہے اس کو پیچھے رکھ دیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس کے دن کو میں نے کہا کہ سی آر ایس سکور جو ہے وہ آپ کا ساتھ چلتا رہے گا اور آپ نے آئیلٹس کر لیا جب آئیلٹس کر لیں گے تو ایک بار پھر آپ کی اسسپنٹ ہوگی یہ سیکنڈ اسسپنٹ کا ڈائم ہوتا ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو وہ کام کر لیا اب کیا ہوگا لیکن یاد رکھے گا جب آپ یہ کام کر رہے ہوں گے تو اس درمیان آپ لوگوں نے اپنی ایکوالنسی ریپورٹ کے لیے ویس سے رابطہ کر لیا ہوگا کہ جو آپ کی ڈگری ہے گریویشن کی ہے ماسٹرز کی ہے جو بھی ہے جہاں سے بھی ہے اس کی ایکوالنسی آپ کو مل جائے کہ وہ کینیڈا میں کیا مانی جائے گی اور اس ادارے کو کیا مانا جائے گا مانا جائے گا ابھی کے نہیں مانا جائے گا اور اگر مانا جائے گا تو ماسٹرز کو ماسٹر ہی مانا جائے گا گریجویٹ کو گریجویڈی مانا جائے گا یا کچھ اور مانا جائے گا تو جو بھی ہے وہ آپ کے اور میرے ہاتھ کی بات نہیں ہے اگین وہ ویس ریپورٹ ثابت کر دے گی وہ آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے and it takes about three months کے جو آئے گی تو اس درمیان میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے آئیلڈز کو اچھا آئیلڈز کو کرنے کا ایک طریقہ کر رہی ہے کہ کبھی بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے جس طرح آپ کو کنسلٹنٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ پہلے تیاری کر لیں پھر آپ ایکزام دیتے ہیں ایسا تیاری ہی ختم نہیں ہوتی ہے سال گزر جاتا ہے تیاری ختم کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنی date fix کروائیں اور اس کے بعد آپ تیاری کریں گے تلوار آگئی نا کے اوپر پھر آپ تیاری کریں گے and you will get your result اب وہ اگر اچھا آگیا ہے آپ کے سکور پورے ہیں تو آپ چلے جائیے پروفائل کے اندر لیکن اگر آپ کا سکور کم ہو رہا ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ رک جائیے ردو بدل کیجئے crs کے اوپر assessment کیجئے دوبارہ دیکھئے کہ میں کیا کروں کہ مجھے وہ سکور مل جائے کہ میں وہاں پر achieve کر سکتا ہوں آپ وہاں سے result نکل آتا ہے یعنی کہ you can say third time آپ کی assessment ہوتی ہے اور آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ اگر for example اگر husband 6 کی جگہ 7 band لے لے for example میں مثال دی رہا ہوں تو آپ کا سکور میچ کر جاتا ہے آپ cut off پار کر جاتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو بس پھر fine ہے آپ اپنی profile جو ہے وہ دوبارہ کوئی اگر ضرور پڑ جائے تو same یا پھر ضرور پڑ جائے تو دوبارہ دوبارہ میں سے دونوں یا ایک جو بھی ضرور as compare as per assessment یہ کوئی fix بات نہیں ہے اگر ضرورت ہوگی کہ دوبارہ کریں گے ضرورت نکل تو نہیں کریں گے بٹ آپ کو اس کی جو need ہے وہ اپنے پوری کرنی ہے اس کے بعد آپ کا مرحلہ آتا ہے profile create کرنے کا CIC کی website کے اوپر آپ نے اپنی profile create کر دی جب آپ نے اپنی profile create کر دی تو اب آپ ویٹ کریں گے اپنی ITA کے لیے یعنی کہ invitation to apply کے لیے یہ آپ کے پاس اسی سسٹم کے تحت آئے گا جس سسٹم کے تحت آپ نے اپنی profile بنائی ہوئی ہے تو آپ کی وہ profile چل رہی ہے تقریبا تقریبا جب آپ کو جواب آئے گا ITA آئے گا تو اس کے اندر آپ کے پاس دو چیزیں آئیں گی ایک آئی کی checklist اور ایک آئے گا آپ کے پاس time time ہوگا 60 دن کا یعنی کہ 60 دنوں میں آپ نے کیا کام کرنے ہیں وہ آپ کے mind میں ہونے چاہیے تو اگر آپ وہ پہلے سے کر لیں تو آپ کے ہاتھ میں وہ چیزیں ہونی چاہیے تو وہ ہی بتانے جا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کے ہاتھ میں ویس ریپورٹ ہونی چاہیے نمبر وان جو ایکوڑنسی ریپورٹ ہے اس کے علاوہ آپ کی جو medical ریپورٹ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے proof of fund کا پیپر آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ آئیلٹس کا certificate آپ کے پاس ہونا چاہیے police character certificate آپ کے پاس ہونا چاہیے اور marriage certificate نادرہ کا آپ کے پاس ہونا چاہیے ان تمام کو آپ machine سے scan کریں گے mobile سے تفاہیے کھینج کھینج کی نہیں اپنے دال دینا اس پر آپ نے اس کو machine سے scan کروا کے انہیں کہ دکان چلے جائیں اس کو بولیں machine سے scan کریں صاف کریں اور اس کو آپ نے اپنی آئے جو side ہے اس کے اندر اپنے profile میں آپ نے اس کو include کر دینا ہے اور اپنے پاس وہ file رکھ لینی ہے تو آپ کے پاس ایک اور لیٹر آئے گا ایک اور ای میل آئے گی جس میں بتایا جائے گا بھولا جائے گا ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ اپنی بائیو میٹرک جو ہے وہ کروا لیں جب بائیو میٹرک کیلئے آپ کے پاس جائیں تو آپ نے کچھ احتیاط کرنے ہیں کہ اس میں آپ جب جا رہے ہیں تو آپ کے اگر آپ فی میل ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں مہندی نہیں ہونی چاہیے ورنہ آپ کو وہ نہیں انٹرٹین کریں گے آپ کی وہ ڈیٹ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ کینسل کروا دیں گے اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں مہندی نہ ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیمیکلائز مہندی ہے تو وہ کچھ ایسے لیئرز بنا دیتی ہے آپ کے ہاتھوں کے اوپر کہ وہ پھر جب آپ کرتے ہیں بائیو میٹرک تو وہ کچھ اور آ رہا ہوتا ہے ایرر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی مین پروفائل کی جو فائل ہے یعنی کہ آپ کا کیس جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے جب میں کسور پر ہوتا ہی نہیں ہے اسی لیے جو وہاں عملہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ جی آپ کا ہم نہیں کر رہے بھی آپ دوبارہ اپلائے کریں دوبارہ ریکویسٹ کریں پندر دن بعد دس دن بعد آپ کو ٹائم مل جائے گا آپ آ سکتے ہیں تو جن لوگوں کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں کلیر ہوتے ہیں ان کی وہ بائیو میٹرک لے رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں جب آپ بائیو میٹرک لی جائیں گے ایو میٹرک کے فیس بھی وہاں پر پیمنٹ کر چکے ہیں اس لیے یہاں پر آپ نے وہ فیس جمع نہیں کروانی ہے اور جو وہ مرد ہیں جو خواتین ہیں وہ اس بات کا ضرور احساس کریں کہ وہاں پر آپ کی تصویر بھی کھشی جائے گی یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ آپ کے جاہاں وہیں رہی ہے یعنی کہ آپ کی جو مین اپلیکیشن ہے پروفائل ہے وہ وہیں جا رہی ہے تو جو خواتین ہیں وہ برکہ بھی پہنتی ہیں وہ اپنا کوئی ہجاب ٹائپ معاملہ بھی کرتی ہیں تو اس کے اندر تصویر نہیں کھیشی جائے گی تو ان کو وہاں سے ریموف کروا دی جاتا ہے اور کان جو ہیں وہ بیلنس کے ساتھ نظر آنے چاہیے تصویر سٹریٹ ہونی چاہیے آپ کا جو بلکل موہ ہے وہ بلکل سیدھا ہونا چاہیے دونوں کان نظر آنے چاہیے اور تمام چیزیں کلیر ہوں تو اس طرح تصویر وہاں بنتی ہے تو لہٰذا اگر کوئی خواتین اس قسم پر پردہ کرتی ہیں تو وہ اس دن جو ہے وہ کوئی چادر بغیرہ اسسٹم کر سکتی ہیں ورنہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں جب آپ کھول رہے ہوتے ہیں اور سوہٹا رہے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر ایک فاس پروسس چل رہا ہوتا ہے اور وہ ان لوگوں کو بیر کرنا پڑتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو لہٰذا آپ لوگ جو ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ چادر کا سہارا لیجئے اور وہاں جیسے آپ اپنا پاسپورٹ جمع کروا دیں جب آپ پاسپورٹ جمع کروائیں گے تو پھر آپ ایک اور ایمیل آتی ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کر لیں تو یہ پورا کا پورا پروسس ہے اس کے بعد کچھ نہیں آتا اس کے بعد پھر آپ کا فلائے ہی ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک نئے ملک میں ایک نئی جگہ پر ہیں کہنے میں آسان لگتا ہے سب کچھ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ پورا پروسس جو ہے یہ محنت مانگتا ہے آپ کی محنت مانگتا ہے جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ انتہائی آسانی کے ساتھ کروا دیں تو انتہائی آسانی کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہم صرف ورصہ ڈاکومنٹیشن کرنی کے لیے ہیں کنسلٹنسی کے لیے ہیں اس کے علاوہ جو کینیڈا ہے ان کے بھی ہاتھ میں اتنا نہیں کہ آسانی سے کر سکیں ان کو بھی تمام چیزیں چاہیں ہیں کیونکہ وہ آپ کو پی آر دے رہے ہیں آپ کو پاسپورٹ دے رہے ہیں آپ کو اپنی شناخ دے رہے ہیں تو ان سے آپ امید کیسا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ویسے ہی بس آپ نے بولا کہ آسانی سے بلالو تو آپ کو بلیں کہ کلی آجاؤ ایسا نہیں ہو سکتا آپ سمجھدار ہیں کہ آپ اپنے ملک میں بھی اگر آکومنٹیشن کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ سے پوچھ کچھ ہوتی ہے پاکستان میں آئی ڈی کارڈ بناتے ہیں یا آپ پاسپورٹ بناتے ہیں تو کس کس چیز سے گزرنا پڑتا ہے یہ آپ کے علم میں ہے ایک پروسس ہے تو یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ کینیڈا آپ کو انتہائی آسانی کے ساتھ وہ کر دے کہ آپ آ جائیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پورا پروسس یہی ہوتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تو بہت سارا لوگ تو ویڈیو دیکھ دیکھ کے کنسلٹن منگے ہیں آپ لوگ بھی سمجھئے باتوں کو اور سمجھئے غور کیجئے دوبارہ دیکھئے غور کیجئے کیونکہ یہ باتیں فون بتانے والی نہیں ہیں آپ جو دیئے وے نمبر آ رہے ہیں اگر کوئی آپ کو کام ہو کوئی بات ہو کوئی کنسلٹنسی چاہیے کوئی اسسمنٹ چاہیے کوئی کانسلنگ چاہیے تو آپ ان دیئے وے نمبر پر رابطہ ضرور کر سکتے ہیں آپ کو اسسس کر دیا جائے گا مگر آپ اگر آپ ان کو بولیں گے کہ کینیڈا کے بارے میں جو سر نے کہا تھا وہ آپ سنائیں فائدہ کچھ نہیں ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ